اردن اور فلسطین کے درمیان اس ٹریک میں یہ بستی آتی ہے وہ صدوم کی بستی ہے انگلیش میں اس عمل کو سوڈو بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سنت اڈاؤٹ کیا وہ قرآن میں پوری تفصیل آئی ہے پھر اس کی مہمان کی شکل میں گئے حضرت لوت علیہ السلام نے بڑے لجاجت کے انداز میں انہیں سمجھایا مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بیعزت نہ کرو کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اس کی پناہ لے لیتا سلامتی ہے سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ کامزن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انباؤ الرسول کا سلسلہ جاری ہے جس میں آج انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا لود علیہ نبینا وعلیہ الصلاة والسلام کی قوم سے متعلق انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور لوت کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ کیا تم ایسی بے ہیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءَ بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پر ان کی قوم کے تفصیلی حلات آئے ہیں ان میں سے ایک مقام صورت العراف بھی ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے صورت الانقبوت میں آیا کہ ایک لوت ان پر ایمان لے کر آئے عبراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر صدوم کی بستی کی طرف پھیجا یہ آج بھی بستی موجود ہے لیکن تباہ شدہ حال کے اندر اردن اور فلسطین کے درمیان اس ٹریک میں یہ بستی آتی ہے اس کے کھنڈرات اور جو عذاب کے اثرات وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں اس کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریل ٹائم موجود ہیں جس نے دیکھ نہیں ہو وہ دیکھ سکتا ہے انگلیش میں ہم سڈوم کیونکہ وہ ڈی یوز ہوتا ہے سوڈومی کی ٹرم اس عمل کے لیے ہے ہومو سیکچوالٹی بعض لوگ اس کے لیے لواتت قوم لوت کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں بلکہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے حضرت لوت علیہ السلام پر صرف ان کی دو بیٹیاں ایمان لے کر آئیں ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی وہ بھی قوم کے ساتھ برباد کر دی گئی کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آئے سوائے دو بیٹیوں کے ان کی قوم جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بدفیلی کے کبھی گناہ کے اندر مبتلا تھی جس کی باقیات آج کل آپ کو مدارس میں بعض کالیجز یونیورسٹریز کے آسٹلز میں بھی نظر آتی ہیں اور اس حوالے سے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں آپ کو پتا ہے جب وہ مفتی عزیز صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کانٹیکسٹ میں بھی قومِ لوت کا عمل مدارس کے اندر یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہیں مسندِ آمد میں حدیث ہے مشکات میں بھی یہ ساری احادیث موجود ہیں آپ کو کتاب و نکاح چپٹر میں یہ احادیث مل جائیں گی اینڈ پہ جا کے اور کتاب الحدود چپٹر جو مشکات کا ہے جس میں گناہوں کی سزا کیا ہے مختلف گناہوں کی اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی پرائمری بکس مسندِ آمد جامعہ ترمزی کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں مسندِ آمد میں حدیث ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے جو یہ بدفعلی کا عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد کے ساتھ کرے خواہ وہ عورت کے ساتھ اور جامعہ ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرماتا جو مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ خواہ وہ اس کی بیوی ہو اس طرح کا عمل کرے جامعہ ترمزی اور ابودعود کے اندر موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ فائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے اگر وہ بررزا کر رہے ہیں اور اگر ظاہر ہے کہ بلجبر ہوا ہے تو پھر صرف فائل کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا ابن عباس کا فتوہ موجود ہے مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا عمل کرنے والوں کی سزا یہ ہے جو خلفہ راشدین نے بھی مقرر کی کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بیلڈنگ سے زمین پر پٹھا جائے مر جائے تو ٹھیک اور اگر زخمی حالت میں ہو تو پھر پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے یہ اس کی سزا ہے کتنی سخت سزا ہے آپ اندازہ کریں اس عمل کی اور یہ سزا قرآن سے ہی ڈیٹیکٹ کی گئی ہے آگے اس قوم پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیں اور بلندی سے الٹا کر کے پٹک دیں اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی آج بھی سینٹیفیکلی یہ چیز ثابت ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا جس سے لاوہ اور پتھر نکلے تھے جس سے وہ قوم تباہ کر دی گئی طرح ہے وہ اس کی سینٹیفیک ریزن تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زلزلے کی شکل میں عذاب آتا ہے یا چنگھار کی شکل میں آتا ہے یا تیز ہوا چلنے کی شکل میں آتا ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی سینٹیفیک ریزن تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرتا ہے ان چیزوں کو بارل اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک بستی تھی آج بھی ان کے جو فوسلز ہیں وہاں پہ موجود ہیں ایبن جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اوندے مو اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں آج بھی اسی حالت میں وہ پتھر بن گئے ہوئے ہیں وہ ساری ویڈیوز ایویلیبل ہیں ریئیٹ ہے وہ صدوم کی بستی ہے انگلیش میں اس عمل کو سوڈومی کہا جاتا ہے آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کو وہ قوم سدوم کے بارے میں سب کچھ مل جائے گا چونکہ یہ تورات کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر موجود تھا لہذا یہ یاد رکھیں دنیا میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں ان کے لئے جتنی ٹرمز ہیں وہ الہامی کتابوں سے ہی ڈیوائز کی گئی ہے اور جتنی اخلاقی اچھائیاں ہیں ان کے لئے جتنی ٹرمز ہیں وہ بھی الہامی کتابوں سے ڈیڈکٹ کی گئی ہے کیونکہ انسان اخلاقی قوانین نہیں بنا سکتا مرد بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی عورتیں بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی اللہ تعالیٰ اخلاقی قوانین خود بناتا ہے اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس برائی سے بچے امریکہ کی بعض سٹیٹس کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو انہوں نے یعنی ایک آئینی شکل قانونی شکل دے دی ہے حالانکہ دنیا میں آج بھی اس کام کو ایک برا فیل کے طور پر مانا جاتا ہے اور اس کی آؤٹپٹ کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ جو تعلق ہے اس کی آؤٹپٹ اولاد تھی اور وہ مرد کا مرد کے ساتھ ممکن نہیں ہے اس لئے ہم ویسٹرن ڈیموکرسی کو کفر اور شرک مانتے ہیں کہ وہاں پر اگر کسرت رائے سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ حرام کام بھی الاو ہے ہمارے معاشرے میں تو وہ اسے اسٹیبلش کر دیتے ہیں اسی وجہ سے ویسٹرن ڈیموکرسی کو کفر کہا جاتا ہے جبکہ جس ڈیموکرسی کو ہم جائز سمجھتے ہیں وہ قرآن کی روح سے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ مسلمانوں کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے سے تیہ پاتا ہے کسرت رائے سے حلال کے دائرے کے اندر نبی الاسلام بھی خلفہ راشدین بھی اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے حلال کے دائرے کے اندر کسرت رائے دیکھی جائے گی اور چونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا قبائلی سسٹم کے اندر ہر بندے سے ووٹنگ نہیں کروانی ہوتی بلکہ جو قبیلے کا سردار ہے ونس وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے میں اس کی ووٹ پورے قبیلے کی ووٹ شمار کی جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں قبائل کے سردار دھکے کے ساتھ نہیں منا دیے جاتے تھے سب سے کمپیٹنٹ بندہ چونہ جاتا تھا وہ ڈیزرف کرتا تھا وہ اس قوم کا سب سے ذہین آدمی ہوتا تھا اس کی ووٹ پوری قوم کی پورے قبیلے کی ووٹ مانی جاتا تھا اگر حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی تو اس سے مراد صرف حسین ابن علی نہیں تھے پورا قبیلہ بنو حاشم تھا کیونکہ وہ اس کی اس وقت سرداری کے اوپر فائز تھا اسی طریقے سے اگر حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی تھی تو وہ پورا قبیلہ تھا جو حضرت زبیر کے ساتھ اٹیچ تھا عبداللہ ابن زبیر جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے تو وہ پورے قبیلے کی بیعت نہ کرنا شمار ہو قبیلی سسٹم میں ووٹنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا اس کی میں دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں پر کوئی افتاری کروانی ہے تو اس میں یہ چیز تو تیہ ہے کہ کوئی حرام چیز سرب نہیں ہوگی لہٰذا اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی کہ روزہ شراب سے کھلوانا ہے یا چرس سے کھلوانا ہے نا ہاں ووٹنگ اس پہ ہوگی کہ روزہ خجور سے پانی سے روح افضا سے یا کسی اور ڈرنگ سے کھلوانا ہے جو حلال ہے تو اس میں کسرت رائے سے فیصلہ ہو سکتا ہے یا اگر آپ نے افتار کے بعد کھانا دینا ہے تو اس پہ کوئی کسرت رائے نہیں ہوگی کہ خنزی روست سرب کیا جائے کہ نہیں اس کے اوپر کسرت رائے فیصلہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے مٹن کورما سرب کرنا ہے چکن بریانی سرب کرنی ہے یہ دال قدو میں تو دال قدو کیا اگر قدو نہیں آپ مانیں گے تو میں قاضی ابو یوسف کی طرح تلوار نکال لوں گا ٹھیک ہے وہ جو کانینوں نے ایک منائی ہوئی ہے تو حلال کے دائرے کے اندر اندر کسرت رائے سے فیصلہ ہوگا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے چونکہ اب یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہیں تو میں نے چونکہ ہوموسیکچوالٹی کے ہی ملکوں کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ایک بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ اگر لوگ چاہتے ہیں تو ہم ان کے رائٹس کے درمیان ہرڈل کیوں بنیں وہ اس لیے بنیں گے کہ جو اخلاقی قوانین ہیں وہ گوڑ کے بنائے ہوئے قوانین اور جب کوئی ریاست اس حوالے سے تیہ کرتی ہے کہ یہاں پہ دومینٹ پرسنیلٹی دومینٹ عوام جو ہے وہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے پھر اس میں قانوناً ایسے قوانین ہی بنائے جائیں گے جس کی وجہ سے انہار کی نہ پھیلے اس چیز کو فالو کیا جائے گا ہاں اگر یہ کوئی اپنا لادہ ملک بنا لیتے ہیں کسی اور ریاست میں چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کرتے رہیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ جانے اللہ کا معاملہ چھپکے کرتے ہیں ان کا معاملہ لیکن قانونی جب آپ اس کو شکل دیں گے تو اس کی پھر قباہتیں شروع ہو جاتے ہیں اور اس حوالے سے بعض اوقات لوگ جو جنت میں بھی ایسے معاملات ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جنت میں جو ہے وہ لڑکے ہوں گے جو سرب کریں گے جنتیوں کو وہ ویٹرز کے طور پر ہو اس کام کے لیے نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ڈسکنی میں چیز مقرر کر دی ہے وہ اسی طریقے سے اب جب حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے عورت یعنی بیوییں بنائی ہیں ان کی بجائے تم یہ والا کام کرتے ہو بلکہ تم حادثے بڑھنے والے ہو تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْنِ اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا اللہ مگر یہ اَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرِيَتِكُوْ کہ وہ سب کے سب کہنا شروع ہو گئے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس بستی سے نکال دو اِنَّهُمْ اُنَاسُونَ يَتَطَحْرُونَ یہ بڑے پاک بعض لوگ بننا چاہتے ہیں یعنی حضرتِ لوت اور ان کی دو پیٹیاں اور تو کوئی معنی لے کے آیا تھا یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس دلائل ختم ہو جائیں پھر آخری حال یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکال دو ٹھیک ہے تم نے اپنا اسلام لے کے رکھنا ہے تو جاؤ یہاں سے تم نکل جاؤ ہم تو برے لوگ ہیں ہم میں رہو ہی نہ بجائے یہ کہ اپنی برائی کو مان لیں یہاں آج علماء بھی آپ کو ہی کرتے ہیں آپ کسی کو مشورہ دیں کہ میرے بھائی یہ سنت کے مطابق یہ عمل ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کا دل کرتا ہے تو ٹھیک ہے دروائیز آپ ہماری مسجے سے نکلیں سیم وہی انیلوجی ہے فرمولے سیم ہے ہر جگہ آپ کو وہ ابلائی ہوتے ہوئے نظر آئے گی اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جواب یہ جواب عربی کا لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اچھا اردو میں امن لوگ اردو بولتے ہوئے جواب کہتے ہیں وہ لفظ غلط ہے اصل لفظ ہے اردو میں جواب کیونکہ عربی سے ہے نا جیم کے اوپر کیا ہے زبر اور جواب کس کا ہوتا ہے سوال اردو میں ہم اسے زبر سے پڑھتے ہیں سوال سوال لفظ غلط ہے یعنی اردو میں جو آپ بول رہے ہیں اس کے بالکل اولٹ ہے سوال کے اوپر زبر ہے اردو کے اندر جو ہم بول رہے ہوتے ہیں لیکن اصل لفظ کیا ہے سوال واؤ بھی کوئی نہیں سین پہ پیش واؤ کے بعد وہ جو علیف ہے وہ حمزہ اس کے اوپر ہے سوال سوال اور جواب لیکن ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں سوال و جواب یا جواب بھی بات بول دیتے ہیں یہ لفظ جواب ہے یہ لفظ آ گیا اردو میں بعض وقت ڈکشنری میں آپ کو الفاظ نہ مل رہے ہو تو قرآن میں آپ کو کافی سار الفاظ مل دیں گے جس سے آپ کو پتہ چل دے گا کہ اس میں یہاں پہ زبر آتی ہے یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اِلَّمْ رَأَتَهُ تو اللہ تعالی ہم آتا ہے ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے قانت من الغابرین وہ بھی پیچھے رہے والوں میں شامل ہو گئی یہ دو پیغمبر ایسے ہیں جن کی بیویاں بھی کافرہ تھی حضرتِ لوت اور نو علیہ السلام وَأَمْ تَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے ان پر برسایا نی پتھروں کا فَنْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ایسے مجرمین کا اب یہاں پہ وہ تفصیلی واقعہ نہیں آیا بس یہاں پہ یہ کنکنود ہو گیا قرآن حکیم میں سورة الحجر کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ آئے گا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی پھر سورة الزاریات میں آئے گا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں اور حضرت عبراہیم ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آگے جب انہوں نے دیکھا یہ تو کھانا نہیں کھا رہے اور اس زمانے کے اندر جب کوئی آپ کا نمک نہ کھائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ آپ کا دشمن ہے کیونکہ اتنی غیرت اس وقت لوگوں میں موجود تھی کہ اگر کس کے گھر سے نمک کھایا ہے نہ تو آپ اس کے خلاف نیگٹیو ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام دل میں گھور آگئے کہ یہ مجھے نقصان کو جانے آئے تو پھر فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم فرشتے ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں اب اتنے واقعے سے ہی آپ کو کتنے عقائد کلیر ہو گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ہیں علم غیب کا عقیدہ بھی کلیر ہو گیا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ بتاتے ہیں اگر ان کو پتہ ہوتا تو اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ بچڑا پہلے زبر کرتے ہیں پھر اس کا گوش کرتے ہیں پھر پکا کے لے کے آتے بے فکر ہو کے بیٹھنا تھا جس طرح میں رمضان میں بتا ہوتا ہے کوئی آپ ہی جائے ممان پتہ چل جاتا ہے روزے سے ہے تو وہ بے فکر ہو جاتے ہیں اور جب پتہ چلے افطار سے پہلے ہی جانا ہے پھر تو اور بے فکر ہو جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بے فکر ہو جاتے ہیں نہیں ہوئے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ جو لڑکے ہیں جو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے تھے پھر قرآن میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑنا شروع ہو گئے اس معاملے میں کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ایک قوم کو الٹنے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کون سی قوم تو انہوں نے کہا وہ صدوم کی جو بستی ہے تو حضرت ابراہیم نے فوراں کہ وہاں تو لوت بھی ہے میرا بتیجہ حالانکہ حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا لیکن پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے ان کو اور ان کے گھار والوں کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بھیوی کے دو بیٹیاں ان کی بچیں گی اور وہ بچیں گے یہ تو خیر انہوں نے بعد میں اس کی تعداد بتائی پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم جھگڑا کرنا شروع ہو گئے ان کے ساتھ اس بات پہ کہ کسی طریقے سے عذاب ڈال جائے اور حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے اب یہ جو آگے جیٹیل ہے نا جھگڑنے کا ذکر قرآن میں ہے کہ بیعت شروع کر دی لیکن وہ تفصیل کے ہے وہ ترات میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا مر سے تم یہ وعدہ کرو کہ اگر دس بندے نکل آئے ایمان مالے تم اس بستی کو نہیں الٹو گے فرشتوں کو تو اللہ نے بتایا وہاں تھا کہ کتنے بند ہیں انہوں نے کہا جیلو جی وعدہ انہوں نے اہمی اپنی یارین بھائی حضرت ابراہیم نال کہ تسی فرماعتا ہے ٹھیک ہے خلیل اللہ تو اڈی گالدہ برہم رکھانگے اور برہمی انہوں نے حضرتہ کی رکھنا تھا جتنی انہوں نے اجازت دی بھی تھی ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ کمیٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے حضرت ابراہیم کو شاک پڑ گیا کہ وہ کام کوئی ڈھال گیا ہوا ہے پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں نہیں داس نہیں پانچ انہوں نے کہا ہاں اگر پانچ بھی نکل آئے نا تو معافی حضرت ابراہیم کو کیا پتا تھا کہ پانچ بھی نہیں نکلنے ٹھیک ہے یہ تو جناب ختم نبوت کی برکت ہے جو یہ امت اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید قبول کیے ہوئے ہیں پیغمبروں کی دعوت کو مانے ہوئے ہیں یہ نبیل اسلام کی ختم نبوت کی برکت ہے ادروائز انسانی تاریخ نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر مواحدین دنیا میں موجود ہوں ہمیشہ اکثریت گمراہوں کی نہیں ہے یہ تو نبیل اسلام کی امت ہے اور اسی وجہ سے اگلے انبیاء نے رشک کیا ہے اب مجھے بتائیں اگر لوت علیہ السلام کو یہ پتا چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس بیس لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہیں تو ان کے لئے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں تو ہم بھی یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ ختم نبوت کی برکت سے یہ امت امت توحید ہے یہاں پر کتابیں محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت کے صحیح بخاری میں حدیث ہے بعض انبیاء قیامت کے دن اس سال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ایمان لائے ہوگا اسی لئے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب شب محراج نبی علیہ السلام گزر رہے تھے نا چھٹے اسمان سے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ اور حضرت حارون سے ہوئی تھے اور جب نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ یہ امت محمدی ہے اتنی کسرت تداد میں جو جنت میں جائے گی تو ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل جیلیسی کہلے جس کو ہم رشک کہتے ہیں حسد تو نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لڑکا میرے بعد آیا اور اس کے ماننے والے مجھ سے بھی زیادہ جنت میں جانے والے یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک پروٹوکول دیا ہے بخاری مسلمی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے آدھے جنتی میری امت کے ہے ابن ماجہ اور تلمزی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی صفحے میری امت سے ہیں اتنی کسرت سے یہ امت جائے گی لیکن ایس کپیٹو اگلوں کے اگر آپ امت کے اندر تعداد دیکھیں تو پھر تو آٹے میں نمک کیے سرکات اے نہ سمجھے ہوگئے کہ سارے ہوتے بیٹھے ہو ہوں گے ایڈا بھی سوگا معاملہ نہیں ہے آڑ بھی سات عرب سے زیادہ انسانوں میں سے پانچ عرب تو پکے کافر اور مشرق ہیں جو ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ جب اپنے آپ کو جنتی بھی کلیئر کرتا ہے تو باقی کے سوہ عرب مسلمان تو ہر فرقہ فارق کرتا ہے لیکن بارل اگلے انبیاء کی نسبت یہ تعداد بہت زیادہ ہے اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ دو بیٹیاں ہوں گی حضرت لوت علیہ السلام کی اور ایک ان کی خود اپنی حضرتی اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا تین مندے صرف بیوی بھی ان کی حلاق پھر وہ نوجوانوں کی شکل میں قرآن پاک میں پوری تفصیل آتی ہے اب وہ جب نوجوان حضرت لوت علیہ السلام کے مہمان بن کے ہے تو لوت علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں تھا جب تک اللہ نہ بتائے وہ مہمان بن کے گئے اللہ تعالیٰ نے سنت اڈاوٹ کیا وہ قرآن میں پوری تفصیل آئی ہے پھر اس کی مہمان کی شکل میں گئے تو حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں گیسٹ کے طور پر رکھا کہ دوسرے علاقے سے لوگ یہاں پہ کوئی وزٹ کرنے آئے اس جگہ پہ لوگ ٹوریزم بہت زیادہ تھی لوگ دوسرے ملکوں سے سیر و سیحت کے لیے آیا کرتے تھے تو قرآن میں ذکر ہے کہ جب وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تو حضرت لوت علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے کہ کاش آج میرے پاس کوئی ایسا قلعہ کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ میں اپنے ان مہمانوں کو بچا سکتا اپنی قوم کے شر سے کیونکہ انہیں ڈھر پڑ گیا کہ اگر وہ اتنے لڑکوں کو دیکھیں گے تو وہ تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے یہاں آ جائیں گے اور وہی ہوا قرآن میں آیا کہ وہ سارے کے سارے جمع ہوگے آگے تو حضرت لوت علیہ السلام نے بڑے لجاجت کے انداز میں انہیں سمجھایا مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بیعزت نہ کرو کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اس کی پناہ لے لیتا یا کاش شیخ عبدالقادر جرانی ہوتے ایک نگاہ مار کے علاق کر دیتے پیغمبر تو یہی کہتے ہیں کہ کاش کوئی قلعہ ہوتا میں اپنے مہمان بچا لیتا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بابیت نے شاہی کوئی نہیں یہ بابوں کی طرف سب جھوٹی کہانی منصوب ہے پیغمبروں کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوئی تھی جو یہ نگاہ مار کے تو یہ کر دیں وہ کر دیں تو حتیٰ کہ حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو یہ میری بیٹی ہیں ان کے ساتھ شادی کر لو کسی نے کرنی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مشورے اپنے پاس رکھو تمہیں پتہ ہے ہم کس کام کے لیے ہیں اس وقت پھر فرشتوں نے آپ دیکھا نا کہ حضرت لوت علیہ السلام جو ہے وہ ان کا وہ تریشلڈ پوائنٹ کراس کر گیا ہے زیرہ پریشانی کی ٹینشن انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نا ہم اللہ کے فرشتے ہیں یہ ہمیں کیا نقصان بچائیں گے ان کو الٹنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں بس رات کے آخری پیر آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑنا ہے اور آپ کی بیوی جو ہے نا وہ آپ کی اس قوم کے ساتھ شمار کی جائے گی باقی آپ اپنی بیٹیوں کو پوری قوم میں سے ایک مرد نہیں نکلا ایک مرد کا بچہ نہیں نکلا جو حضرت لوت علیہ السلام پر ایمان لائے ہو دو بیٹیاں اور کہا کہ آپ رات کے آخری پیر لے کے نکلیں ان کے اوپر عذاب آئے گا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس بستی کو الٹیں گے اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی وہی ہوا حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو بیوی کو بھی ساتھ لے کے نکل پڑے ظاہر ہے بندے فیملی کیا تو ایک ہوتا ہے نا سلسلہ اگرچہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ اس نے کوئی بچنا ان کا چلو ایک آخری ٹرائی مار کے دیکھ لوں لیکن آپ کو بتایا کہ بہت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے چونکہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا اگرچہ اس کی ایکزیکیوشن چند گھنٹے بعد ہوئی لیکن فیصلہ ہو چکا تھا اس سے پہلے تو وہ ایمان نہیں لائی تھی نہ بعد میں اس نے لانا تھا حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہر بندے کے نام کا پتھر ہم نے مقصود کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے جی تیہ تھا کہ یہ والا پتھر اس بندے کے نام کا ہے وہ اسی کو آگے لگتا تھا جب وہ آتش فشام پھٹا جو پتھروں کی بارش ہوئی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ حامین برل وہ لے کے نکلے یہاں تک تو قرآن میں آیا تو رات میں یہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے بیوی بھی ساتھ تھی قرآن میں یہ الفاظ آیا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا یہ آپ نے اکثر اپنی سٹوریوں میں سنا ہو گئے پیچھے جو مڑ کے دیکھے کہ پتھر بن جائے گا یہ قرآن سے ہی انہوں نے اخذ کیا ہے فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ کو جب چیخوں کی آواز آئے آپ کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہو تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا یہ نہ ہو کہ پیغمبر ہے تو دل پسیج جائے مڑ کے نہیں دیکھنا کیونکہ وہ عذاب نازل ہو رہے ہیں اور عذاب والا مقام ہے آپ نے سیدھا آگے جانا ہے جب تک کہ آپ کو وہ جگہ نہ بتا دیجئے جہاں آپ کا پڑا ہونا ہے تو رات میں پھر یہ ملتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی جب اس نے چیخ و بغار سنی تو ظاہر ہے اس کی امدردیاں اپنے خاوند کے ساتھ تو نہیں تھی اس نے مڑ کے دیکھا ہائے میری قوم بس جب مڑ کے دیکھا تو اس کے حصے کا پتر اسے لگا اور وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ماری گئے کیونکہ اس کے عامال اور عقائد پیغمبروں والے نہیں تھے آپ بھیجے کہتے رہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امد سے ہے وہ کہتی رہی کہ جو کچھ بھی ہوں تیرے محبوب کی بیوی ہوں اس وقت تو محبوب لوت علیہ السلام ہی تھے لیکن اس کی چیخوں پکار کوئی کام نہیں ہے مار دی گئے دو بیٹیاں بروت علیہ السلام کی جو آپ پہ ایمان لائی تھی وہ بچا لی گئی اور وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہوئی صدوم کی بستی بحر مردار کے کنارے ڈیڈ سی کے کنارے آڑ بھی ان کے سرات موجود ہیں اسی طریقے سے وہ گھٹنوں کے بال گرے ہوئے ہیں اور اوندے مو پڑے ہوئے ہیں ان کی یہ شکلیں بھی ایسی بنینے ہیں جیسے کوئی ایک ابرپٹ کسی کے پر عذاب آتا ہے پتھروں کی بارش جو ہوئی اس کے نشانات پتھر وہاں پہ موجود ہیں سینٹیفیکلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آتش فشاں یہاں پھٹا تھا اور اس سے پتھر نکلے اور اس سے یہ قوم ہلاک ہو گئی لیکن آتش فشاں نے کب پھٹنا ہے سرکار یہ تو آج بھی نہیں پتا ہوتا صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ لیونگ والکینو ہے کسی بھی وقت پھڑ سکتا ہے بارہ وہ اللہ نے تو تیع کیا ہوا تھا کہ کس وقت اس کو پھڑنا ہے اور کس طریقے سے سزا دینی ہے یہی سزا پھر اسٹیبلش ہوئی خلفہ راجدین کے ہاں جو کوئی برا عمل کرے تو وہ اسی کو امپلیمنٹ کرتے تھے جو مصنف ابن عبی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے مشکات میں بھی کتاب الحدود چپٹر میں مل جائے گا کہ بلندی سے گرایا جائے کیونکہ اس بستی کو بھی اٹھایا گیا تھا پھر الٹا گیا تھا اور پھر پتھروں کی بارے سے ان کو نست و نبود کر دیا گیا تھا یہ عذاب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا میں نے تفصیلی گفتگو اس لیے کر دی تاکہ جو سکیٹڈ فارم میں مختلف آیات پرانے حکیم میں مختلف جگہ موجود ہے اب جب دوبارہ یہ ذکر آئے گا تو آل ایڈی اے قرآن کلاس کے اندر میں نے کروس ریفرنس کے طور پر ساری وہ آیات ڈسکس کر لیے بعض جگہ ذرا تھوڑا ذکر ہوتا ہے بعض جگہ زیادہ ہوا ہوتا ہے کچھ حصہ تورات میں مل جاتا ہے کچھ قرآن میں کچھ احادیث کی کتابوں میں نہیں جی اب اگلی قوم کا ذکر ہو رہا ہے شعب علیہ السلام شعب علیہ السلام بھی حضرت عبرہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات